اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے ہاتھ سو کی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تم نے میرے گھر آنے کی قسم کھائی تو ہے آنسوں سے بھی کہو آنکھوں میں آنا چھوڑ دیں کیا دکھ سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسوں کی طرح آنکھ تک آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبا بھی نہیں سکتا مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو کافلہ ہو جاؤں گا کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے اصولوں پر جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہیں تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے عداب نمسکار میں وسیم اقتر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیڈر ہندی ہم اس وقت یوپی کے دلہ بریلی میں ہیں پروفیسر وسیم بریلی صاحب کے ساتھ جن کا جو میں نے بھی شیر پڑھا ہے وہ شاروخ خان اپنی فلم کے لینے کیلئے قریب سولہ ستہ منٹ آپ سے گزارش کی ہے اس میں تھوڑا سا بدلاؤ کرنا تھا اور بدلاؤ وسیم صاحب نے اس شرط پر قبول کیا کہ جو میرا شیر ہے جو میرے لفظ ہیں وہ لفظ با لفظ رکھیں گے اور وسیم صاحب کی اس بات کو شاروخ خان نے اپنی فلم میں رکھا ہے پہلے انہوں نے شیر پڑھا ہے اور پھر جو بدلاؤ ہیں انہوں نے وہ کیا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پورے معاملے کو جاننے کی نہیں ہے ساری بات تو آپ نے بتائی جی ایک لمبا وقت ہو گیا ہو گیا اس شیر کو آپ کو لکھے ہوئے اور جب یہ شیر پڑھا جاتا تھا تو سننے کے بعد لگتا تھا جیسے ارجس ہی پیدا ہو رہی ہے اس کو سننے کے بعد آپ اس شیر کے آئینہ دار ہیں شیر آپ نے لکھا تھا تو کتنا وقت ہو چکا ہو گیا یہ میرا خیال یہ ہے کہ 35 سال پرانی اقضال ہے میری اور ظاہر ہے کہ شیر جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کی شخصیت سے جڑا و ضرور ہوتا ہے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں جو آپ کے خیالات کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کنوکشنز ہوتے ہیں جن چیزوں پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے جن پر آپ کی زندگی کھڑی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ چیزیں جو ہیں اگر آپ شائر ہیں آپ کے اندر کیریٹیوٹی ہے کوئی تخلیقی ہنر ہے آپ کا تو وہ کہیں نہ کہیں وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کن حالات میں یہ کہا گیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ شیر آیا تھا تو پہلے ہی پرگرام سے جب اس کو پڑھنا شروع کیا اور پوری غزل کو پڑھنا شروع کیا تو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بہت زیادہ اس غزل کو پسند بھی کیا گیا اور لوگوں نے اپنی اپنی طرح سے اس کے معانی بھی نکالے پھر یہ ہوا کہ مختلف سماجی فنکشنز میں سننے کو ملا سیاسی اسٹیج پر سننے کو ملا اور اب یہ لوگوں کے ذہن میں تو تھا ہی میرے نام سے جڑا بھی تھا ہی شیر وہ جب بڑی خوشی ہوتی تھی جب اس کا استعمال کسی مناسب موقع پر کوئی سیاسی ہستی کر رہی ہوتی تھی کوئی سماجی ہستی کر رہی ہوتی تھی یا کسی اور فیلڈ سے متعلق انسان کر رہا ہوتا تھا تو بہت اچھا ہے لگتا تھا کہ دیکھئے ہمارے احساسات جو ہیں وہ اجتماعی طور پر کتنے قبول کی ادارہ ہیں تو اس کا ایک بہت کہنا چاہیے خوشی کی فیلنگ ہو جی میں وہ تو نہیں کہوں گا لیکن ہاں ایک فقر ہوتا تھا کہ چیز کو پیشانا جارہا ہے اب حال میں ابھی یہ ہفتہ دن دن پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس جو اس کے اسکرپ ٹرائٹر ہیں سومی ترورہ صاحب ان کا کسی ذریعے سے ٹیلی فون آیا کسی اور صاحب نے مجھے فون کیا کہ صاحب وہ ایسے ایسے اسکرپ ٹرائٹر ہیں میرے بہت عزیز ہیں درہ آپ کے اس شیئر کے سلزلے میں وہ مدد چاہتے ہیں خیر ان کا آیا آپ انہوں نے بتایا مجھے خیر جب انہوں نے مجھے وہ کانٹریکٹ بھیجا ہوتا کہ یہ خضورت تک کوئی ذکر اور نہیں سا بس لئے وہ ہی بات کر رہے تھے کسی اور صاحب کی محارفت تو جب وہ بھیجا تو اس کے اندر اس میں پہلی بات تو جو پہلا کانٹریکٹ انہوں نے بھیجا انگریزی میں تھا وہ تو اس میں تو اتنی پابندیاں تھی کہ میں نے کہا میاں مجھے معاف کرو بھئی اتنے جمیلوں بنی پڑتا ہے اس میں تو سارے ہاتھ پاہ ایسا لگ رہا جیسے میں نے شیر کہا کہ کوئی گناہ کیا چاروں طرف سے بلے صاحب وہ یہاں کی وہ ہے کانٹریکٹ کا ایک لکھا پڑا تری لکھت کا ایک ہی طریقہ ہے اسی کے حساب سے آپ پریشان نہ ہو ہم الگ سے میں نے کہا میں آپ کو لکھے بھیجے دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کر لیجی پھر جو آیا ان کا تو اس میں ہندی میں تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو سنشودت کرنے کی بھی اجازت دی جائے بلکہ انہی کی طرف سے تھا وہ کہ آپ کا شکریہ آجا کہ وہ ہے کاپی میرے پاس اس کی تحصیل میں کیا بتاؤں تو پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا باقی سب چیزیں کوئے ہیں اس کے لے بات بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ سنشودت والا معاملہ جو ہے یہ میری ایک سے پرہ ہے تو انہوں نے کہا وہ فلم کی ضرورت کے تحت میں نے کہا یہ بات نہیں پھر دو ایک دن گدر گیا پھر وہ ان کے ڈیریکٹر صاحب کو لیا انہوں نے لائن پر ان سے بات گیا وہ بھی بیچارے بڑے قائدے سے انہوں نے برسا ہماری کو مجبوری میں نے کہا آپ کی مجبوری ہے میری بھی مجبوری ہے میں مجھے سوٹ نہیں کر رہا تو میں نے بھی بڑے آج جی کے ساتھ ان سے معافی مانگی تو ستائی ساری کو پھر یہی ٹائم ہوگا تقریب کہ سومیج جی کا فون آیا کہ خانسا بات سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے السلام علیکم گیا میں نے بہت دعائیں دی میں نے کہا جیتے رہی ہے خوش رہی ہے اللہ پاک آپ کو ترقی آتا فرمائے تو انہوں نے انہوں نے جس طرح سے بتایا تو وادی بھیل کو بدل گئی اور انہوں نے دیکھیں میری میں تو پورا اس کا شعر کا سممان کا ہوں شعر صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا میری آواز میں اور وہ گانے کے اندر اس میں تو میں نے کہا اگر شعر پہنچ جائے گا پبلک تھا تو مجھے کوئی دکھت نہیں اس لیے کہ اگر میرا اوریجنل شعر پڑھ کر آپ یہ کرتے ہیں کہ صاحب اس کو اپنی ضرورت کے لیے آپ نے کہیں پیس میں تھوڑی سے وہ تبدیلی کی ہے تو بات دوسری ہوگی چونکہ اصلی شعر تو آ گیا دنیا کے سامنے اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی ترمیم تنسق ہوئی ہے کوئی بدلہ ہوا ہے تو وہ پھر آپ کی فلم کی ذمہ ذاری میری نہیں ہے میں ادھر بھی دنیا کو جواب دے اس بات کرے رہوں گا کہ میرا شیر جو ہے وہ انٹیکٹ رہا بلکو بیسے ہی راؤس کو رہا ہے میں نے کہا اس میں جو گستو وہ چاروں نے بڑی عزت افضائی کی بہت محبت کے ساتھ اور کہاں رہ رہے ہیں برے لیے رہ رہا ہوں بغمبے آنا ہوتا میں نے کہا آنا ہوتا بیٹی بھی ہے میری تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ آئیے تو ملاقات ہوتا شیف آئیے میں نے کہا ضرور ملاقات ہوگی تو ہوت آل گل بہت بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اور اس کا ثبوت کل ملا دیکھنے کے لئے کہ جس وقت کے ان کا ٹویٹر ہینڈلر پر آیا ہے فیس بک پر تو انہوں نے بالکل جو کہا تھا بینہ ہی بیسا کیا کہ انہوں نے انگریزی اور ہندی انگریزی میں تو شیر کے معنی بھی لکھے انہوں نے رومن میں شیر لکھنے کے بعد انہوں نے اس کو انگریزی میں اس کا عزمان بھی کیا اور پھر ہندی کے اندر جو بھاشا ہے وہ آپ کی دیکھی ہوئی ہے تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا رہی تو مجھے اندازہ یہ ہوا بڑی سب سے در خوشی کی بات جو تھی میرے لئے وہ یہ تھی کہ بہت دن سے مجھے لگتا تھا کہ فلموں سے شبدوں کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی یہ جو گانے آ رہے ہیں ان میں لفظ پیچھے چاہ رہا ہے اور موسیقی اوپر آ رہی ہے مطلب میوزک آ رہا ہے کرتے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ دھنوں کے حساب سے جو ہے شاعر اپنا قلم شعر بدلہ ہے یا لذب بدلہ ہے تو یہ میرے خالب میں عدبی اعتبار سے یا تخلیقی اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہیلدی سائن نہیں تھا تو انہوں کا مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے لفظ کو پوری اہمیت دی اور جو لفظ کے پیچھے چھپا ہوا شاعر تھا اس کے جذبات کا بھی احترام کیا اس کے قلم کا بھی احترام کیا اس کے لئے میں بھی ان کا بہت شکریہ ازار ہوں جہاں انہوں نے میرا شکریہ عدد کیا میں ان کا شکریہ عدد کرتا ہوں کہ انہوں نے لفظ کے احترام میں اپنا اتنا وقت دیا اور مجھ سے بات کر کے اور مجھے انہوں نے کنونس کیا اس بات کے لئے کہ شعر اپنی جگہ رہے گا اور گانے کی سیچویشن کے ادبار سے اس کو استعمال کرنے کی حافظہ دیتے ہیں تو میں نے ان کو بہت خوشی سولہ ستہہ مینٹ اسی اس میں بات ہاں دائرہ بات ہے اب اگزیکٹلی مینٹ تو نہیں معلوم اگر ہاں پندہ بیس مینٹ وہ بھی وفہ گزہ ہو چونکہ ان سے بات چیز کرنے میں لچھتہ رہا تھے کہ وقت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا اچھا ایک چیز جیسے آپ نے لفظوں کی بات کی تو جس طرح سے سنگیت حاوی ہوتا جا رہا ہے اور جو لفظ ہیں جیس سے ساہر صاحب کی بات کریں شکیل بدائیونی صاحب کی بات کریں اندیور صاحب کی بات کریں تو اس دور میں ایک الگ ہی انداز ہوتا تھا اور وہ لغز الگ دکھائی دیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنا لمبا وقت گزرنے کے بعد وہ شیر ان کے وہ شیر ان کے وہ گانے گنگنائے جاتے ہیں اور اب کے جو گانے ہیں لوگ ادھر سنتے ہیں اندھر بھول جاتے ہیں تو آپ کا فیصلہ بھی جو فلم انڈسٹری میں نہیں جانے کا تھا وہ یہی تمام چیزیں تھی ہیں فلم انڈسٹری نا جانے کی بات نہیں ہوتی لیکن حصل میں کچھ میرا مزاج اگر آپ کو میری تھوڑی بہت بھی زندگی معلوم ہے تو یہ رہ ہوا میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا مجھے ابتداء سے لے کے میں اکسٹھ باسسٹھ ساتھ سے اسٹیج کے اوپر ہوں لیکن شاید ہی کوئی مجھے بتا پائے کہ میں نے سیلپ پر ریجیکشن کے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوئی بھی مطلب جو دنیاوی طریقے اختیار کیے جاتے ہوں وہ میں نہیں کر پایا میں وہ پی آر شے بنا ہی نہیں پایا جس کے لیے اور مگر اس کے باوجود اس پروردگار کا کرم یہ ہے کہ میں نقصان میں کہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ میں ہر دور میں ریلیونٹ بھی رہا لوگوں نے محبتیں بھی لٹوائیں تیسری چوتھی نسل جس آدمی کو اس احترام اور اس محبت سے سن رہی اس میں خدا کی انعائیت نہیں ہے تو انسان کے بس کی تو بات ہے نہیں جناب علی آپ کے گھر کے چہرے پرانے پڑ جاتے ہیں دس سال پندہ سال کے بعد اور آپ سمجھئے جب بڑھا پا آتا ہے تو گھر کے لوگ جو ہیں اٹھا کے پرانے برتنوں کی طرح ایک طرف رکھ دیتے ہیں اس کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا حسان ہے کہ مجھے سن اکسٹ سے جناب علی اسٹیج کے اوپر سنا جارہا ہے کئی نسلیں بزل چکیں اور جو ان نسلوں نے سنا انہوں نے تو محبتیں نشاور کی وہ تو اپنی جگہ ہیں آج تک جو نئی جنریشن ہے وہ جناب علی میں ڈائیس سے اتر کے گاڑی تک پہجنے میں آدھا پان پان منٹہ لگ جائے کہ ان کی محبتیں جو ہیں وہ جناب علی اس طریقے سے لٹاتے ہیں اور اس طرح سے وہ اس کو اپنے قید کرنا چاہتے ہیں اپنے کیمنوں کے لئے کہ میرے پاس تو اس کا شکر ادا کرنے کے علاوہ کچھ جی یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے جب تک کہ اوپر والے کی کوئی مہربانی کسی کو پر نہ ہو نہ لفظ قبول کیا جائے گا نہ لفظ والا قبول کیا جائے گا اور یہ لفظوں کو جو ایکسیپٹیویٹی دننا ہزاروں شیئر کہے جاتے ہیں لاکھوں شیئر ایک سے ایک اچھا شیئر کہنے والے موجود لیکن شیئر کو کوٹیویٹی مل جائے شیئر کوٹ کیا جانے لگے یہ اوپر والے کی کرپا اوپر والی کی مہربانی ہے آج آپ کی تو سب نالج میں ہے میں یہاں سے آگر شروع کروں کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مقا نہیں ہوتا پتہ نہیں پورے دنیا کے اردو حلقوں میں ہندی حلقوں میں یہ جگہ بجگہ استعمال ہوتا ہے یا وہ بہت دھوڑ بول رہا تھا بڑے سلیکے سے میں اعتبار نہ کرتا تو وہ کیا کرتا یا غریب لہروں پر پیرے بٹھائے جاتے ہیں سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا عجیب درد کا رشتہ دکھائی دیتا ہے کہ ہر غماشنا اپنا دکھائی دیتا ہے جو سب پہ بوجھ تھا ایک شام جب نہیں لوٹا جو سب پہ بوجھ تھا ایک شام جب نہیں لوٹا اسی پرندے کا شاکوں کو انتظار رہا ہاتھ سو کی ذت پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں زلدلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں تم نے میرے گھر نہ آنے کی قسم کھائی تو ہے آنسوں سے بھی کہو آنکوں میں آنا چھوڑ دیں یا وہ کیا دکھہ سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسوں کی طرح آگ تک آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے تو خطہ اس میں تیری کیا ہر شخص میرا ساتھ نبا بھی نہیں سکتا یا بھی پچھلے جنہوں عمران خواہ کو لے کے اور بادزاہ کو لے کے جو پوری دنیا میں تین شہر وائرل ہوئے کہ اپنے ہر ہر لفظ کا خدا ہی نہ ہو جاؤں گا اس کو چھوٹا کہہ کہ میں کیسے بڑا ہو جاؤں گا تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو کافلہ ہو جاؤں گا ساری دنیا کی نظر میں ہے میرا عہد وفا ایک تیرے کہنے سے کہ میں بے وفا ہو جاؤں گا تو اس طرح سے مطلبہ لمبا سلسلہ ہے اشار کا جو لوگوں کے زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں اور اسی کو ضرب المثل کہتے ہیں کہ جب شیر کوٹے بل ہو جائے اور لوگوں تک پہنچنے لگے یا سے وہاں تک کو یا چھٹیں لگائی جاتی نہیں دوستی کے ساتھ کیجئے مجھے قبول میری ہر کمی کے ساتھ تو کھلی چھٹوں کے دیئے کپکے بجھ گئے ہوتے کوئی تو ہے جو ہواوں کے پر کسرتا ہے بہر ایک لمبا سلسلہ ہے میں کیا بیان کروں یہ کیے رہے گا ہے یہ جو اصولوں پر جب آتا ہے اب یہ تو اتنا ریلیونٹ ہو رہا ہے اور اتنا مطلب یہ کہ جگہ بگا جگہ پھر دور آج دیتا ہوں آپ کا حکم ہے تو کہ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے یہ تو غضل بھی بہت پوری بہت پوری ہے ہاں جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے نئی عمروں کی خودمختاریوں کو کون سمجھائے نئی عمروں کی خودمختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے نئی عمروں کی خودمختاریوں کو کون سمجھائے کہاں سے بچ کے چلنا ہے کہاں جانا ضروری ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں سلیقہ مند شاکوں کا لچک جانا ضروری ہے بہت بے باک آنکھوں میں تعلق ٹک نہیں پاتا محبت میں کشش رکھنے کو شرمانا ضروری ہے سلیقہ ہی نہیں شاید اسے محسوس کرنے کا جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے جو کہتا ہے خدا ہے تو نظر آنا ضروری ہے آخری شعر ہے اس کا کہ میرے ہوتو پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو میرے ہوتو پہ اپنی پیاس رکھ دو اور پھر سوچو کہ اس کے بعد بھی دنیا میں کچھ پانا ضروری ہے تو اب آپ کہاں تک شعروں کو دھورائیں گے وہ شعر آپ کو آپ تو بہت پڑھتے ہیں اس شعر کو کہ کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے میگزینوں میں اپنے شعر بھیجنے بند کیے تھے تو یہ جو اصولوں پر جب آیا چاہے ٹکرانا ضروری ہے تو یہ مجھے لگتا تھا کہ اس طرح کے واقعی آپ کے ساتھ اور آئے ہوں گے تھوڑا سا یہ چونکہ کئی بار ذکر آیا ہے لیکن کبھی آپ کے موہ سے نہیں سنا گیا کہ وہ کیا تھا حضرت آسط تھوڑا سا یہ اچھا نہیں چھوڑ یہ ماضی میں گئی بھی چیز ہے اصل میں میں نام تو لیتا نہیں ہوں اس لئے پکڑ بی بی کہیں نہیں آ سکتی یہ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس زمانے میں غزلیں بھیج رہا تھا رسائل کو جو بھی اردو کے مشہور جرائت تھے ان کے اندر کلام بھیج رہا تھا یادہ میں نے ایک غزل بھیجی اس میں اور ایک نظم بھیجی غزل میں نے بھیجی تو اس کے اوپر تو لکھیا گیا کہ ناقابل اشاعت اس کو چھاپا نہیں جا سکتا جبکہ اس غزل کا ایک شیر جو تھا بعد میں اردو کی جو غزل کی تاریخ دس سال کا ذکر کیا ڈاکٹر محمد اصحان میں تو اس میں سب سے پہلے اس شیر کا ذکر کیا کہ اس شیر کے بغیر اردو غزل کا ذکر جو ہے دس سال میں مناسب نہیں ہوگا نہیں کیا جا سکا جو مجھ میں تجھ میں چلا آ رہا ہے برسوں سے جو مجھ میں تجھ میں چلا آ رہا ہے برسوں سے کہیں حیات اسی فاصلے کا نام نہ ہو یہ غزل واپس آ گئی تھی مسالے سے چلیے اسے تو صبر کر لیا لیکن نظم انہوں نے چھاپی اس میں ایک لفظ بدل دیا پھر اس وقت ہماری ان سے لسانی بحث ہوئی ایک ہندی کا لفظ تھا جو ہم نے استعمال کیا تھا ہندی اوضان میں انہوں نے اس کو جو اردو میں اس کا وزن ہے اس کے حساب سے تو پھر میری ان سے بحث ہوئی میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہندی کے ورلڈ کا اردو وزن کرنے کا کیا حق ہے میں نے تو ہندی وزن استعمال کیا ہے آپ کو اسی سے اور پھر دوسری بات یہ آپ کو چھاپنے نہ چھاپنے کا ہے تو اختیار ہے لیکن ترمیم اور تنصیق کا کوئی اختیار نہیں ہے لفظ بدل لے کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ تو خیر وہ بڑے بھی تھے بزرگ تھے تو خطو کتابت میں تھوڑی شی تلخی تلخ کلامی سے بھی کلامی تو نہیں بلکہ تلخ تحریری آگئی تو پھر وہ انہوں نے مجھے یہ کہہ کے میں صبر کیا کہ آپ کچ بحث دی ہیں میں نے معافی مانگ لی ان سے کہ صاحب اگر آپ کو ٹھیس پہنچی ہو تو معافی چاہتا ہوں بہت چھوٹا ہوں آپ سے لیکن پھر اس کے بعد تحریہ کے لیے پہ میں نے رسائل کو نہیں پڑا تو میں نے کہا آپ جو ڈائیس ہے اور ہم ہیں اور کلام ہے اللہ کو مندور ہوگا تو یہ پہنچے گا اب بہت سے رسائلوں کی خواہش ہوتی ہے اب مالک نے اتنے ذرائع پیدا کر دی ہے کہ آپ کہیں چھپیں نہ چھپیں آپ کو دنیا سننے کے لیے تیار ہے اور اگر اس میں کچھ ہے تو اس سے یاد کے لکھنے کو بھی تیار ہے زندگی سے جھوڑنے کے لیے تیار ہے جیلے شارو خان نے آپ سے یہ التجا کی گدارش کی کہ یہ بدلنا چاہتا ہوں اس طرح سے ایک بار میں نے سنا تھا کہ جگزید سنگھ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور اور پھر آپ سے التجا ہوں نہیں انہوں نے ایک جو بدلنے سے پہلے ان کی ایک گدارش تھی ہے کوئی آرٹس کو بڑا مجھ سے ایسا نہیں ہے وہ میرا کلام گاہ رہے ہیں مجھے عزت دے رہے ہیں میرے کلام کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی گر کر بلکہ بلکہ ان کی مجھوری مجھوری کیا تھی کہ میرا میری غزل تھی کہ اسے سمجھنے کا کوئی تو راستہ نکلے میں چاہتا بھی یہی تھا وہ بے وفا نکلے میں چاہتا بھی یہی تو جب یہ غزل ان کو کہیں سے ملی تو اس زمانے میرے بڑے عزیز ایڈیٹر ہوا کرتے تھے شاعر کے افتخار امام صدیقی ان کا لیٹر میرے پاس آیا کہ جگجید جی یہ غزل آپ کی گانا چاہتے ہیں اس کے لیے پرمیشن چاہیے میں نے ان کو پرمیشن لکھے جگجید جی کا لیٹر نہیں آیا افتخار امام صدیقی صاحب کا لیٹر میرے پاس آیا مروم ہو گیا وہ شاعر کی ایڈیٹر سے بامبے سے نکلتا تھا میں نے ان کو اپنی اجازت نامہ بھیج دیا کہ وہ گالیں انہوں نے غزل گائی اور وہ غزل گائی ایلبرٹ ہال لندن میں جو ان کا جو آ 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 آڈینس کو انہوں نے سمجھیا کہ نہیں سمجھ پائیں گے تو انہوں نے پہلے اس کو بدل کے پڑھا پہلے انہوں نے ہے اس کا حقیق بوجود ہے اس نے بدل کے پڑھا کہ کتاب مادی کے پنے اُلٹ کے دیکھ ذرا نہ جانے کون سا پنہ مڑا ہوا نکلے اور پھر روکے اور بولے یہ غزل وسیم بریلوی صاحب کی ہے اور ان کا شیر اصل میں میں نے تھوڑا سا اپنی سہولت کے لیے اس کو بدلا ہے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں اور ان کا اصلی شیر یہ ہے شیر پڑھا بات شیر اصلی پڑھنے کی وجہی جو شاروخ خواہ صاحب نے کیا کہ اصلی شیر پڑھ دیا اب اس میں پہلے میں کوئی چاہ کر لیں مجھے کوئی اطرات نہیں لیکن میرا اصلی شیر جو ہے وہ پولک کی نظر میں آنا چاہیے کہ میں نے کیا کہا یہ انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی کیا انہوں نے پھر پڑھا کہ کتاب مادی اصلی شیر وسیم بریلوی صاحب کا یہ ہے کہ کتاب مادی کے اوراں کو لٹ کے دیکھ ذرا میں جانے کون سا صفحہ مڑا ہوگا نکلی تو اس میں کوئی پرابلم والی بات نہیں اس کے اندر کوئی چیز نہیں آپ کو پورا افتحار ہے لیکن اگر آپ شائر کی عزت کر رہے ہیں یہ شاروخ خواہ صاحب کوئی ایسا نہیں کہ صاحب کوئی لیکن انہوں نے ایک بہت شائد سگی کے ساتھ مجھے کنویز کیا کہ میں آپ کا شیر پورا پہچا ہوں گا لیکن گانے کی مجبوری ہے کہ اس کے اندر مجھے وہاں رکھنا پڑھا میرا شیر انہوں نے پہنچا دیا انہوں نے کل کا ڈیل کر روڑ کے قریب بتایا جارہا ہے کہ ان کے کل سے دیکھ چکے ہیں تو بات تو دنیا میں پہنچ گئی کہ اصلی شیر جو ہے وہی ہے اب اس کے اندر کو بندہ زندہ کر رہا ہے تو وہ کی فلم کا مجبوری ہے اس میں کسی کو یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی خوش آمت کی ہے عزت کے ساتھ انہوں نے بھی بات کی تھی انہوں نے بھی بات کی آرٹس اگر ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے کچھ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اس کا چھوٹا بڑا تو اللہ بناتا ہے انسانوں کے استحار میں بڑا بنایا چھوٹا بنانا نہیں ہے لیکن ان کا میں قائل ہوں ان کا شکریہ داروں کہ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ میرے شیر کا احترام کیا اس کی حیثیت کو قائم رکھا اور اپنے لیے انہوں نے اگر استعمال کیا تو ان کا انٹرٹینمنٹ کی اس کی وجہ دیئے وہ جگلی سنگھ نے ایک تو وہ بھی گائے تھا آپ کو دیکھ کر دیکھتا رہا ہے اس کے بعد وہ شاید آخری تھا نہیں اس کے بعد انہوں نے میرا گیت گایا تو امبر کی آنکھ کا تارہ میرے چھوٹے ہاتھ وہ جو ان کے انتخال کے بعد جو ہے وہ آیا ہے آلوم میں بہت انڈا گایا وہ کبھی کہیے گا تو کچھ سے نکلوا دوں مجھے نکالنا آتا نہیں تو بہت اچھا گیا تو امبر کی آنکھ کا تارہ میرے چھوٹے ہاتھ بہت اچھا گیا ابھی آپ نے وسیم بلیولی صاحب کو سنا جس طرح سے گفتگو آپ کی شاروخ خان سے ہوئی ہے اور اس سے پہلے اس شیر یہ کس طرح سے شیر آیا وہ بھی آپ نے بتایا ہے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے عزت ادائی کی یہاں تشریف رائز گھر بھی میں